ایک مسدس کے چند اشار پیشہ خدمت ہیں ایمان حسین ہے اترے گلے حدیقہ ایمان حسین ہے تازی و جس روح و فیہا حسین ہے زانو نبی حسین ہے سہر آئے کر بھلا میں ہواں کیا بھوئی چلے اور پاکہ تھا تیسا کے گلے پر چھوڑی چلے پاکہ تھا تیسا کے گلے پر چھوڑی چلے چھوڑی چلے اترے گلے حسین ہے حسین ہے فاتحہ صلی اللہ یوسف ہے کنا سے پوچھے سامانیاس بے سرو سامان سے پوچھے لشکر کے قد ہونے کو سلطہ سے پوچھے یہ سب ملال شاہ شہیدان سے پوچھے غربت کا خاتمہ ہے شہ بشرت پر مظلومیات برستی ہے نام حسین پر مظلومیات برستی ہے نام حسین پر نگلتی اس گھڑی کے وطن پھر نہ جانے پا جس پر تباہ ہی ایسی پڑے ہاں کیا کرے سابر حسین سا ہو تو شکر خدا کرے سابر حسین سا ہو تو شکر خدا کرے ایک دو پہن میں شاہ کے یاور ہوئے فدا ایک جان فاطمہ پہ بہتر ہوئے فدا امہ کے نوجوانوں پہ اکبر ہوئے فدا اوشیوں کے شیر خاروں پہ اصغر ہوئے ددا تارا جدہ فتن ہوا گلزار پہن جتا ایک دو پہن میں لڑ گئی سرکار پہن جتا ایک دو پہن میں لڑ گئی سرکار پہن جتا حرمت کا نام یوسف اے ایک سور فات're کی گزارش ہے جناب سید نصیر حسن رضی ابن سید قادر حسن رضی بربون کو السلام weer اللہ علیہ وسلم سورہ الحمد اور تیر مرتبہ سورہ توہید کی تلاوت فرمات کر مرہوم مغفور سید نصیر حسن رزوی ابن مرہوم مغفور سید قادر حسن رزوی کی روح کو احسان فرمات کر دیتا ہے سورہ الحمد اور تیر مرہوم مغفور سید نصیر حسن رزوی کی روح کو احسان فرمات کر دیتا ہے سورہ الحمد اور تیر مرہوم مغفور سید نصیر حسن رزوی کی روح کو احسان فرمات کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتہیت والاکرام علا سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابل قاسم محمد وعالیه الطیبین الظاہرین المعصومین المظلومین والعنت اللہ علیہ عادائہ مجمعین من یوم ناہذا الہ سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نبضتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخن الہ یوم یدعسون مومین کرام و ناظرین زباللہ درام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے مرموم و مغفور جناب سید نصیر حسن رزوی صاحب کہ عیسال سواب کے لیے ترویح روح کے لیے منلسے سبوم آپ کی خدمت میں اس کے ذریعے سے کچھ عرائز پیش کیے گئے جیسا کہ میں نے عرص کیا تھا کہ یہ مرہوم ایک اچھے سوسخان تھے مرسیہ خان تھے اور خود اس حقیر کی مجلس سے پہلے متعدد مرتبہ انہوں نے سوسخانی کی اور باعث رونق فرش عذا بنے یقیناً ایسے افراد کا جانا صرف ان کے فیملی کے لیے نہیں ان کے خانوادے کے لیے نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے ظاہر سے بات ہے کہ ایک ایسی شیرین جازب اور دلکش آواز سے ہم لوگ محروم ہو گئے اور اب یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار مرہوم کو جوار رحمت میں عالی اللہین میں جگہ مرحمت فرمائے میں نے جس موضوع پر گفتگو شروع کی تھی اس سے پہلے والی مجلس میں آج بھی کسی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے کسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی یہ مجلس اور بہت ہی ضروری ہے اس لیے میں مومنین سے چاہتا یہ ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ اس مجلس کو سمات فرمائیں کیونکہ ہم سب کا تعلق آج کے اس مجلس سے ہے انوان آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے ارس کیا تھا کہ روح کا تعلق ہمارے بدن سے کیسا ہے اور عالم برزق کی حقیقت اور واقعیت کیا ہے یاد رکھے مومنین اس دنیا کے بعد جو دنیا شروع ہوتی ہے جو عالم شروع ہوتا ہے اسے عالمِ مثال کہا جاتا ہے اسے عالمِ برزق کہا جاتا ہے اسے عالمِ قبر کہا جاتا ہے اور جیسے ہی ہماری روح ہمارے بدن سے نکلتی ہے ہم ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں ہم ایک نئے عالم میں چلے جاتے ہیں اور یہی سے ہمارے لیے بہت سی خوبیاں بہت سی اچھائیاں ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جو مومن ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ ہیں پروردگار جیسے ہی روح ہمارے بدن سے نکلی ویسے ہی ہم ایک جس میں مثالی میں تبدیل ہو کر عالمِ برزخ میں انٹر کر جاتے ہیں اور یہی سے ہماری جو خوبیاں تھیں ہمیں اس کا عوض اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہاں کے بعد کی جو دنیا ہے وہ عالمِ برزخ ہے اور عالمِ برزخ کے بعد جب قیامت آئے گی تو وہاں سے حساب و کتاب کے بعد ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا اس لیے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے بہت توجہ کیجئے گا اسے قیامتِ صغرہ کہا گیا ہے یعنی ادھر روح بدن سے نکلی اور ادھر جو ہے ہم قیامتِ صغرہ میں داخل ہو گئے ہیں اب آئیے برزخ کیا ہے برزخ کیا ہے برزخ کا لفظی ترجمہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو دو چیزوں کے درمیان جو چیز غائل ہو جائے اسے برزخ کہا جاتا ہے ہمارے سامنے ایک پردہ اچانک آ جائے ابھی تو یہ پردہ کیا ہے یہ برزخ ہے کس کے درمیان میرے درمیان اور یہ سامنے یہ جو کیمرہ لگا ہوگا ہے یہ پردہ درحقیقت کیا ہوگا یہ برزخ ہے توجہ کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے آخرت اور دنیا کے درمیان جو چیز ہائل ہوتی ہے اسی کو برزخ کہا جاتا ہے اسی کو عالمیں برزخ کہا جاتا ہے یہ برزخ شروع کب سے ہوتا ہے یہ عالم قرآن کہتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ جیسے ہی ہمارا دم نکلا ہماری روح نکلی برزخ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ صبح قیامت تک جاری رہے گا یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ برزخ کا سلسلہ جاری رہے گا اب برزخ میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے آپ کی سیکلوں اور ہزاروں بار کیسے سنی ہوئی آپ کی یہ آیت ہے اسے آپ سنیے اور پھر اس نہج سے اس اینگل سے آپ سوچئے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بہت مشہور قرآن کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلَحْيَاهُنْ قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے کہ وہ مردہ ہیں بَلْأَحْيَاهُنْ بَلْكَهُوَزْزِنْدَا اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونْ اپنے رب کی جانب سے انہیں رزق مل لہا ہے یہ رزق کہاں مل لہا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں پر شہیدوں کو اللہ کی جانب سے رزق مل لہا ہے شہیدوں کے رہنے کی جگہ کونسی ہے اس کا پتہ کیا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ انہیں ہم رزق دیتے ہیں جو اللہ کے راہ میں مر جاتے ہیں یہ کہا رہتے ہیں اگر کوئی پتہ پوچھے ان شہیدوں کا تو میں بتا رہا ہوں یہ شہید عالمِ برزق میں رہتے ہیں اللہ کو اکبر یہ شہید جنہیں اللہ روزی دے رہا ہے اندہ ربهم یرزقون اپنے رب کی جانب سے یہ انہیں رزق مل لہا ہے اچھا یہ نہ سوچئے گا کہ فقط عالمِ برزق میں مومنین کو کچھ ملتا ہے نہیں بلکہ سچا یہ ہے کہ غیرِ مومن کو بھی جو مومن نہیں ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو کیا ملتا ہے کیلئے قرآن سے پوچھتے ہیں پران تو ہی بتا دے کہ جو لوگ مومن نہیں ہیں انہیں عالمِ برزق میں کیا دیتا ہے آئیے میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا غُدُوبًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ اَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَا اَشَدَّ الْعَذَابِ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے اوپر رات و دن جو ہے وہ کیا ہے آگ برسائی جاتی ہے اللہ اکبر کہاں برسائی جاتی ہے ان لوگوں پر رات و دن آگ کی بارش ہوتی ہے اور یہ سلسلات کہاں تک چلے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ قیامت تک عالم برزخ میں برزخی آگ جو ہے ان پر برسائی جائے گی اب اس کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو پھر وہاں پر جہنم والی جو مخصوص آگ ہے اس کی جو قوالیٹی ہے بھی بدل جائے گی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ قرآن کہتا ہے اَدْخِلُوا آلَا فِرَوْنَا اَشَدَّ الْعَذَابُ اور یہ جو فیرون والے ہیں ان کو عالم برزخ میں شدیق قسم کا عذاب دیا جائے گا اس آگ کے ذریعے سے یہ آگ نہیں ہے عذاب یا پروردگار ہے یہ برزخی آگ ہے جو فیرون جیسے لوگوں کو دی جائے گی ایک اگزامپل دیا فیرون کی اس کا مطلب بھی نہیں کہ فقط فیرون والوں کو جو ہے اللہ عذاب دے گا ایک اگزامپل ایک مثال ہے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا اس عالم برزخ میں بھی پروردگار کیا کرے گا جی عذاب دے گا ان پر برزخی آگ ان کے اوپر نازل ہوگی بہت ہی امپورٹن آیت ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے توجہ کیجئے عزیز نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی دنیا میں آپ نے اس دنیا میں آپ نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا فائدہ عالم برزخ سے شروع ہو جائے گا اور جو معذ اللہ اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا بدلہ بھی ملے گا ایک واقعہ مجھے نکل کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ برزخ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤ گا میں اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اور خاص طور سے آپ جو کرونا کا ماحول ہے یہ کوویڈ نائنٹین کی جو وبا ہے اس ماحول میں مومنین کرام آپ جو مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں میری دست عدد جوڑ کر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ایک التجاہ ہے ایک گزارش ہے کہ اس واقعہ کو ضرور آپ سماعت فرمائیے گا آیت اللہ اشتہاردی کا نقل کیا وہ واقعہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے یہ واقعہ جو ہے ان کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بہت ہی ضروری ہے میں تو کہتا ہی ہوں کہ لوگ جن کے پاس یہ ملیس جا رہی ہے اس واقعہ کو ایڈٹ کر کے کٹ کر کے نکال کے اسے جو ہے پوری دنیا میں اس واقعہ کو پھیلائیے بہت ضروری ہے اور یہ واقعہ کس نے نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دیکھئے اس وقت حالات خراب ہیں مومنین مالی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے حالات اتنے ناگستابے ہیں کہ لوگ پریشان ہان ہیں ایسے حالات میں ان حالات میں ایسی حالات میں ضروری یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لئے آگے آئیں ورنہ یہ کوشن یہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو سکتا ہے جو کر سکتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں جو لوگوں کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ ان کے لئے واقعہ ہے ہر ایک کے لئے نہیں ہے کہتے ہیں یہ ہیں کہ امام فرمات دیشتے ہیں امام فرمات نے کہ اگر کوئی شخص توجہ کیجئے یہ واقعہ بہت ایپورٹنٹ ہے اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے مضبوط ہو اور غریبوں کی ناداروں کی مدد کر سکتا ہے اور وہ مدد کے لئے آئے اور اس کے بعد وہ اس کی مدد نہ کرے تو امام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سلط اللہ علیہ شجاع من نار ینخش فی قبر علیہ یوم القیام اللہ اکبر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے ایک صاحب کو جو آگ کی شکل میں ہوگا اس کا پورا وجود آگ کی شکل میں ہوگا وہ اس کو اس پر مسلط کر دے گا جو اسے قیامت تک تکلیف پہنچاتا رہے گا کس کے لئے بڑی آسانی صاحب نے سن لیا نا جی یہ واقعہ کس کے لئے ہے یہ ان لوگوں کے لئے کر سکتے تھے دنیا میں لیکن پھر نہیں مدد نہیں کی لہذا بہت ضروری ہے اس ماحول میں کہ ہم جو ہیں کیا کریں ناداروں کی اور غریبوں کی دل جوئی کریں ان کی بدد کریں ماہ مبارک کے نمزان چل رہا ہے بہت سے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ سہری کا انتظام نہ ہو افتار کا انتظام نہ ہو لہذا ضروری یہ ہے کہ پیسے والے جو ہیں اس موقع پر کنجوسی نہ کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کرونا کے ذریعے سے پروردگار آپ کا انتحان لینا چاہتا ہے آپ کو آسمانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے لئے جیتا ہے یا دوسروں کے لئے بھی زندہ رہتا ہے وہ سکتا ہے پروردگار یہ آزمائش اور انتحان کی منزل میں آپ کو لا چکا ہو لہذا میرے بھائیوں اس مجلس کے ذریعے سے جو ایک ورد مومن کے حصال سواب کے لئے دسویں کی مجلس کے عنوان سے برگزار کی جا رہی ہے آپ ضرور میری اس ناچیز گزارش پر اور التجا پر توجہ کریں گے لہذا عالم برزخ بہت ہی امپورٹن ہے ہم یہاں سے مرے عالم برزخ بھی گئے اب پھر واپس نہیں آسکتے ہیں آج اس ملیس کے ذریعے سے ایک بہت ہی امپورٹن اور رحم بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں خود پہلی بار آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تناسخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی مانتے نہیں ہیں ہم لوگ پنرجنم کو نہیں مانتے دلیل سنیے گا انشاءاللہ آپ کو لطفہ گا پنرجنم ہمارے یہاں نہیں ہے پنرجنم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بندرجنم یہ ہے کہ آج ہم اس دنیا میں ہیں اب جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے رخصت ہوں گے تو ہم نے جو کام کیا ہوگا جیسا کام کیا ہوگا اسی اعتبار سے ہم پھر دوبارہ لوڈ کر واپس آئیں گے مثلا بہت زیادہ ظلم کیا ہوگا مثلا تو آپ ظالم اس کو بھیڑیے کی شکل دے دی جائے گی یا اس دنیا میں انسان بن کے بھی آئے گا تو اس کو بہت بری حالت میں رکھا جائے گا یہ ان لوگوں کا تصور ہے جو تناسخ اور کنرجنم کے قائل ہیں ہمارے یہ اس کا تصور نہیں ہے دلیل سنے دینا مطلب کیوں اس لیے کہ یہ جو روح ہے ہمارے بدن میں عذاب اسی روح پر ہو رہا ہے عالم برزق میں یہ جسم جو اس دنیا میں ہے یہ 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 رہ جائے گا ایک مثال دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی روح اور جسم کا رابطہ اور کنکشن کیا ہے توجہ کی کنکشن کیا ہے کسی نے بڑی اچھی مثال دی آپ کو مہمان کے طور پہ آپ کے دوست نے بلایا آپ اپنی کار کار میں سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کے اس کے گھر پہ جاتے ہیں مہمان کے میزمان کے گھر پہ جاتے ہیں جب اس کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو آپ اپنی کار کو گھر کے باہر رون دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میزمان کے گھر جاتے ہیں کار کو کار باہر رکی رہتی ہے انسان کی مثال بھی یہی ہے جب پروردگار آپ کو بلاتا ہے وہ میزمان حقیقی آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جسم کو یہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے کار کو آپ نے وہاں چھوڑ دیا تھا اور روح کو لے کر جائیں گے تو ثواب اور عقاب جو ہیں عالم برزخ میں کہا ہو رہا ہے دنیاوی جسم پر نہیں بلکہ وہ جسم وہ روح جو اس وقت عالم برزخ میں موجود ہے یہ بات بہت ضروری ہے اسے ذہن میں رکھئے گا تو آپ کو پنر جنم کی بات سمجھ میں آئے گی اب آئیے یہ جسم جو ہے ہمارا جو یہ جسم ہے اس نے گناہ کیا اور گناہ جو کیا وہ روح سمیت گناہ کیا عالم برزخ میں صرف روح رہے گی لیکن عالم برزخ کے بعد جب ہم عالم محشر میں آئیں گے اور زندہ کیا جائیں گے تو اسی جسم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا میں قرآن کی آیت پڑھوں کسی نے کہا کہ قل من یحی العظام وحی رمیم سر حسین کی بہت اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ یہ انسان جو خاکستر ہو گیا ہے جو مٹی ہو گیا ہے مروردگار اسے کیسے زندہ کرے گا تو یا امر نبی آپ کہہ دی دی کہ قل آپ کہہ دی یہ یحی اللذی انشاء اول مرہ جب کم دی تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ بنا دیا اب تو کم سے کم راک موجود ہے نا اب تو کم سے کم مٹی تو موجود ہے تو جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تمہیں وہ وجود کو ایک نیا وجود میں تبدیل نہیں کر سکتا اسی وجود کو موڈی فائی نہیں کر سکتا ہے تو کہہ دیں آخرت میں پروردگار اسی جسم کے ساتھ زندہ کرے گا اور عالم برزخ میں عالم برزخ میں ہماری روح ہوگی تو عالم برزخ میں روح پر عذاب ہوگا عالم معشر میں عذاب یا ثواب جو ہوگا وہ روح اور جسم کے مجموعے پر ہوگا یہ بات واضح ہو گئی اب سنیئے اگر ہم پنر جنم کے قائل ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک جنم میں ہم نے بہت اچھے کام کیے دوسرے جنم میں ہم نے بہت برے کام کیے اب جو ہے آخر میں ہمیں جانا کہا ہے سب کا تصور ہے تصور اور نرک کا تصور سب ہر قوم میں ہے اب مجھے انسان سے بتائیے اگر پنر جنم کے تصور کو مان لیا جائے تو اللہ جو ہے ہمیں وہاں پر لے جائے گا تو ہماری روح نے ایک مرتبہ اچھے کام کیے ایک مرتبہ ہماری روح نے اچ نیک کام کیے ایک مرتبہ ہماری روح قاتل بنی اور پروردگار جو ہے اس روح کو جنت میں بھیجے گا جہنم میں بھیجے گا یہ روح جو ہے یہ کہاں جائے گی یہ جنت میں جائے گی کیونکہ نیک کام کیا ایک دور میں ایک جنم میں برا کام کیا تو ہمیں کام بھیجے پروردگار اس لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اسے سمجھیں لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی مرتبہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر واپسی کے امکانات نہیں ہیں یہ دین مبین اسلام کا نظریہ ہے اب جو ہے ایک اور فران کی آئے سنیے کچھ لوگ ہوں گے جو جب یہاں سے وہاں جائیں گے اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دنیا میں انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا تو کہیں گے وہ لوگ اے اللہ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ اور پلٹا دے تا کہ ہم نیک کام کر سکیں آواز آئے گی نہیں اب تمہارے لیے اس دنیا اب واقسی کے امکانات نہیں ہیں پوری تقریر کا خلاصہ اور پوری تقریر کا نچوڑ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں نے اتنی محنت کی اور آپ کو یہاں تک لے کر آیا وہ صرف یہ بات کہنے کے لیے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم کو مل جائے گا نہیں عزیز ہو یہ موقع اب ملنے والا نہیں ہے لہذا وہاں جانے کے بعد کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ جب چڑیا چک گئی کھیت آپ سمجھ رہے ہیں لہذا ضروری ہے مؤمنین کہ ہم جو ہے اس دنیا میں وہاں کے لیے عمل انجام دیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے اسی لیے کہا گیا کہ دنیا دار العمل دنیا عمل کی جگہ ہے ایکشن کی جگہ ہے اور ریزلٹ اور نتیجہ جو ہے ہمیں وہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا ایک بند خدا ایک مرد الہی ایک مومن کے حسال سواب کے لیے یہ دسنے کی مجلس پر گزار کی گئی ہے اور سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ جو مومن واقعی ہوتا ہے جب یہاں سے اس دنیا میں جاتا ہے تو بہت ہی مطمئن ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد اسے خوشی ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے نیک عمل کی بنیاد پر عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں اسے جزا ملے گی بس عزیزو اب اس سے زیادہ آپ کا مجھے وقت لینا نہیں ہے ایک مرد مومن کے ایسال سواب کے لیے یہ مجلس یہ مجلس ترہیم برگزار کی گئی ہے چند جملے آپ کی خدمت میں حرص کروں گا یہ امام حسین کے چاہنے والے تھے یہ امام حسین کے ماننے والے تھے یہ ان کے مرسیہ خان تھے اور عزیزو ایک روایت میں ایک فقرہ آیا ہے کہ معصومین عبر میں خود آئیں گے شکریہ آدھا کرنے کے لئے اللہ اکبر ایمان کی صحیح آپ کو تصویر دیکھنی ہے مومن کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو اس کی ایک جگہ کربلا بھی ہے اللہ اکبر ایسے صاحبان ایمان تھے ایسے اللہ تھے میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ موت موت کی تمنا جو ہے مومن کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیوں کہ جب وہاں جاتا ہے تو اسے بہت سکون ملتا ہے سب رن یابن القرآن امام حسین کہتے ہیں شب آشور اپنے اصحاب کو جمع کر کے دیکھو صبر کرو خلقہ دن جو آئے گا وہ تمہیں مشکلات سے نکال کر آسانیوں کے طرف لے جائے گا خود دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ خیام حسینی سے انصار حسینی کے تسبیح و تحلیل کی آواز اس طرح سے آ رہی تھی جیسے شہد کی کے چھتے سے شہد کے مکھیوں کی آواز آتی پورا کربلا دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں اور ایک طرف تسبیح آزادارو پوری رات گزر گئی اور جب صبح آشور نمودار ہوئی ہے بس میں ختم کرنا مزیزوں صبح آشور جب نمودار ہوئی ہے تو صبح آشور میں دو اہم واقعات ہوئے ہیں میں ان تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا صرف اشارہ کروں گا دو اہم واقعات صبح آشور میں ہوا ہے ایک واقعہ یہ کہ سب سے پہلی آواز جو میدان کربلا میں گونجی ہے وہ آواز علی اکبر ہے جب اللہ اکبر اللہ اکبر کی کے ذریعے سے جناب علی اکبر گلدستہ ازان پر گئے ہیں اور انہوں نے آواز دی یہ پہلی آواز ہے جو علی اکبر کی صبح آشور جو ہے پورے میدان کربلا میں گونجی اور عزیز و قیت میں کہوں اور آخری آواز ہے جو جبریل امین کی آواز ہے جو اسر آشور زمین کربلا کے اوپر اس کی فضا میں جناب جبریل کے ذریعے سے آخری آواز گونجی اور وہ آواز یہ تھی یہ آخری آواز تھی جو میدان کربلا میں گونجی اب اس کے بعد انداز بدل گیا اب اس کے بعد آواز کا انداز بدل گیا اب یہاں سے جو ہے زینب کے خدمے ہیں اب یہاں سے ام کنسوم کے خدمے ہیں اب یہاں سے سید سجاد کے خدمے ہیں اب آواز بدل گیا اب تک جو خطاب ہو رہا تھا وہ کبھی اللہ سے ہو رہا تھا علی اکبر خدا سے مخاطب تھے اب تک جو خطاب ہو رہا تھا وہ پوری کائنات سے خطاب ہو رہا تھا اور جبریل امین آواز تے رہے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے لیکن اب عزیز کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک اب انداز بدل گیا اب زینب ہے جو کبھی کوفے والوں کو مخاطب کر رہی ہیں کبھی شام والوں کو مخاطب کر رہی ہیں اب سید سجاد ہیں جو دربار یزید میں کبھی دربار والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کبھی خدا سے گفتگو کر رہے ہیں عجیب انداز ہے ہاں ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ یہ قافلہ روک دیا گیا کوفے کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا جناب زینب نے پوچھا یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا ہے یہ قافلہ کیوں رکا ہوا ہے کہا ابن زیاد کا دربار سج رہا ہے اس لیے جب دربار سج جائے گا تو تمہیں بلانا بلائی جائے گا بس ازادار زینب نے جب زینب نے فضا کو بلائی اے فضا جا کر شمر سے کہہ دے ہم جو ہے ہم ضرور جائیں گے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں ہم ضرور جائیں گے لیکن اتنا کر دے کہ ہماری چادریں جو چھین لی ہیں وہ چادریں واپس کر دے ازادار جناب فضا گئی شمر سے کہا اے شمر وہ چادریں جو چھینی ہیں وہ واپس کر دے لیکن شمر نے آواز دی کہ زینب سے کہہ دو انہیں بے مقنع چادر ابن زیاد کے دربار داروں حکومت پوفہ بنایا اور جناب زینب کو پوفے بلوایا ہے تو کسی نے کہا آپ کے بیٹی زینب آ رہی ہے تو مولا کائنات نے یہی تو کہا تھا ابھی دن ہے جب رات کی تاریخ ہوگی تو میری بیٹی زینب کو بلانا ازاداروں یہاں معاملہ پلٹ گیا ہے ابن زیاد کہتا ہے ابھی رات ہے جب دن کا منجالہ ہو جائے گا تب زینب کو اور قافلے والوں کو بلائی جائے گا اہل حرم کو بلائی جائے گا ازاداروں زینب کا دل بھرایا آواز دی شمر کی کیا مجال ہے ابن زیاد کی کیا مجال ہے کہ ہمیں ننگے سر دربار میں بلائے بس ازادار اس نے میں ختم کیا زینب نے آواز دی اے امی پلسوم میرے قریب آؤ اے رقیہ میرے قریب آؤ اے بیبیوں میرے قریب آؤ اے سکینہ میرے قریب آؤ میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا ازادار جیسے ہی زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا زینب کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑ گئی کیا دیکھا آنکھوں سے آسو جاری ہے اے بھائیہ کیا کوئی تازہ مصیبت آن پڑی ہے کہا بہن ابن ازاد کے دربار میں چلی جا ہاں سکینہ پیل ہو کر شا کہ زندہ میں جب آئی سکینہ پیل ہو کر شا کہ زندہ میں جب آئی وہ بچی خان زندہ کی داری کی دھورا وہ بچی خان زندہ پیداری کی سے گھبرا خائفت در سے چھوٹ کر کیسی جگہ کیسے مرد نے دکھلا زمین زمین تھا فرش تھا سایا ستم تھا چرخ می نائی خوبی کے پاس عدی تی نمہ کے پاس رہے تی تی ہماری زمین زمین پاپر کی باپ کو روتی رہتی تی ہماری زمین زمین پاپر جی باپ کو روتی رہتی تی ارے ادھر زمین جو گزرتا تھا یہ تہتی تھی کہ سنتا جا ادھر زمین جو گزرتا تھا یہ تہتی تھی کہ سنتا حسین بیقس کی بیٹی ہوں میرا پہدا نے رہتا ارے حسین بیقس کی بیٹی ہوں میرا پہدا ہے ارے میں کب سے درب بیٹھی ہوں مگر آتے نہیں باپ آبا میں کب سے درب بیٹھی ہوں مگر آتے نہیں باپ ارس کی نا پر مصیبت خبر لے دے باپ سکینہ پر مصیبت ہے خبر لے اگر دوستے کہیں کہیں میں نامیل کیسی اگر اترا سی بینا کہا آمیل کیسی اگر اترا سی بینا کہا اترا پیدھو کر چاہ بینا جب آمیل